اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امید ہے کہ میرے یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ہوگی آپ لوگ بھی دوال سالحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ فرائیڈے کے دن کا بلوگ ہے اور فرائیڈے کے دن ہم لوگ موسٹی رائس بناتے ہیں تو میں نے بریانی مسالہ مانگوا لیا تھا کہ اگر گیس آرہی ہوئی تو میں بریانی بناوں گی اور اگر نہ آرہی ہوئی تو پھر پھلاو کے اندر بریانی مسالہ ڈھال لوں گی اس سے بھی کافی سپائسی سا اور اچھا سا ٹیسٹ آجاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نے بھی لازمی ٹرائی کیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو لازمی کیجئے گا اور یہ پھر میں نے پیاس پھرائی کر کے براؤن کر کے اس کے اندر چکن ڈھال لیا تھا اور جب یہ توڑ سا بھون جائے گا اندر بریانی مسالہ ڈھ کر لینا ہے اور یہ رائس جو ہیں صاف کر رکھے ہوئے تھے اس کو ان کو بھگونا ہے اور ٹیماتر اور سبس میٹری دیں میں واش کرنے لگی بھی ادھر ابھی صبح کے برطن دھولے ہوئے تھے اور ابھی شلپا پہ تھے کیونکہ خوشکنی ہوئے تھے اور پھر پہلے میں نے کیجن کو سیٹ کیا اور پھر جی میں نے کام سارٹ کر دیا پراپر والا گریم میچ کارٹ کے اندر میں نے کٹ کر دی اور یہ میں نے پانی اندر ایڈ کر رہی ہوں اور یہ رائس میں نے بھی گو کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ میں دکھا رہی ہوں یہ ہم نے نیو رائس کیے لائے تھے کل کیونکہ ہمارے پرانے ختم ہو گئے تھے تو ان کا بھی اچھا ٹیسٹ بن گیا تھا ماشاءاللہ سے اور اسنا کچھ خاص ڈیفرنس نہیں آیا اور یہ کلپ شاید آگے پیچھے ہو گیا یہ گریم میچ ہی دھر ابھی باہر پڑھی ہے اور پیچھلے کلپ پہ اندر تھی دیج کی کے اندر اور یہ ٹیماتوز میں کٹ کرنے والے ہیں اور گریم میٹ کو میں اس طرح ہافر کے کٹ کر دھالتی ہوں اندر اور پہلے میں گریم میٹ چین ڈھال دیتی ہوں اور بعد میں ٹیماتر ڈھالتی ہوں کیونکہ بعد میں اگر ٹیماتر جلدی ڈھال دیں تو وہ ٹکن کو فرائی ہو گلنے میں لیٹ ہو جاتا ہے اور یہ کھانا بن کے تیار ہو گیا تھا اور یہ میری پلیٹ ہے اور ماشاءاللہ بہت مجھے کے بنے تھے اور آپ لوگوں نے بھی اس ریسپی کو کبھی نہیں ٹرائے کیا تو لازمی کی تھی ہے بہت مجھے کے بنتے ہیں اور اب میں وائس آور کر رہی ہوں اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی سیٹیز میں کس طرح کا موسم ہے اور آج کل گرمی کا طور کام ہوا ہے اور موسم اچھا ہوا ہے اور اس کے بعد بہر کا کھانا کھانا کھا کے تھوڑی جرد کے بعد میں نے برطن واش کرنا سٹارٹ کر دیا جی اور یہ کام دیکھنے میں جتنا چھوٹا و ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ پول ہی ہوتا ہے لیکن یہ میں نے ویڈیو کو فاسٹ فورورڈ کیا ہوتا ہے اس لئے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کام جلدی جلدی ہو گیا ہے لیکن یہ اس طرح ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو برطن دھونا اتنا پساند نہیں ہوتا مجھے خیر برطن دھونے سے کچھ نہیں ہوتا مجھے کپڑے پریس کرنا بہت برا لگتا ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کون سا کام کرتے ہوئے برا لگتا ہے جان جاتی آپ لوگوں کی اور پھر شلپے بغیرہ ساف کر دیتی تو یہ میں نے گرین میٹچے اور ٹماتر طبیق ساف دھو کے رہا کیے تھے اور اب میں نے فریز میں رکھنا تھا تو میں ہی ٹوکری میں ڈھال کے رہا کری ہوں کیونکہ اگر شوپر کے اندر ڈھال کے فریز کے اندر رکھیں تو وہ چیز ہیں کہ وہ روپ نہیں رہتا ہے اور اس کی ذرہ شیف ڈپرنٹ ہو جاتی ہے فریزر کے اندر ٹھیک رہتا ہے لیکن فریز کے اندر زرہ ڈپرنٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ چائے کے شام کے ٹائم کا شام کا ٹائم ہے اور چائے کا پی رہے ہیں ہم لوگ اور ساہ ٹاک بسکٹ کھانے اور یہ محمد احمد آیا تھا اور میرا ویڈیو کیمرہ آن تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور یہ اس کے بھی رکارڈنگ آئی ہوئی ہے اور یہ جی میں اپنی چائے کے ساتھ یہ ٹاک بسکٹیں جوائے کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بتانے کہ آپ لوگوں کا فیوریٹ بسکٹ کونس ہے اور یہ پھر ہم لوگوں نے سلائیڈز آرڈر کی ہوئی تھی میری سسٹر نے اور یہ سلائیڈز آگئی تھی یہ اس کی انبوکسنگ کر کے اٹھے تھے تو میں نے سوچا کہ کل میں نے پارسل کی ویڈیو دکھائی تھی تو میں دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح کی سلائیڈ آئی ہے اور اس کی فل انبوکسنگ کی ویڈیو خیر میری سسٹر کے چینل پر آئے گی اور یہ پھر بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی یہ رات کے شام کا ٹائم کا رات کے ٹائم کا خلیپ ہے اور پھر میں نے جامی شیری بنا لیا اور وہ میں پینے لگی تھی اور آج کل گرمی میں یہی ہے کہ موسم اچھا ہو بھی جائے لیکن تھوڑی دیر کے بعد حبس ہو جاتا ہے پھر موسم اچھا ہو جاتا ہے پھر حبس ہو جاتا ہے بس اس طرح ہی چاہ رہا ہے اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کون تھا آپ لوگوں کو ڈرنگ پسانتے ہیں مجھے ٹائیں کتنا پسانت نہیں ہے میں جامی شیری پی لیتی ہوں اور یہ برف نکالتے ہوئے میرے ہاتھ پہ فریزر کی طرف لگا اور میرے ہاتھ پہ بھرڈ آنا سٹارٹ ہو گیا اور یہ پہلے بھی ایک دن میں نے ہاتھ پہ بھیڑنے کٹا تھا میرے اس ہاتھ کے ساتھ بہت تروجیڈیز ہو رہی ہیں اور ایک دن میں نے بتایا تھا کہ میں کلنگزنگ کے لیے بیسن یوز کرتی ہوں تو میں نے اس طرح یہ جار میں ڈھال کے رکھا ہوتا ہے اور پھر یوز کر لیتی ہوں تو یہ جار کے اندر جی کافی دیر سے میں نے یوز نہیں کیا تھا تو وہ خراب ہوا ہوا تھا تو میں نے اسے واش کر کے رکھ لیا اور پھر پلیٹ کے اندر یہ میں اس طرح گھول رہی ہوں اور یہ اس کو پیس کے اوپر بھی لگا لینا اور بازوں کے اوپر بھی لگا لینا اور اس سے کلنگزنگ کرنی ہے اور سکن ڈیٹ سکن بھی ساف ہو جاتی ہے اور جی کلر کو بھی تھوڑا سا افیکٹ پڑتا ہے کلر ٹون تو نہیں خیر چینج ہوگی لیکن یہ ہے کہ سکن ساف ہو جاتی ہے اور جو ڈرسٹ بگرہ ہوتی ہے وہ بھی ریموو ہو جاتی ہے ڈیٹ سکن ریموو ہو جاتی ہے اور اویلی سکن کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ہے درائی سکن والے اگر یوز کریں تو اس کے اندر بعد ماؤسٹرائزر لازمی یوز کریں اور یہ میں نے ساتھ ہاتھ کے اوپر بھی لگا لیا تھا انٹس کے اوپر سے یہ پھر میں دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں اور میں نے بھی کچھ بھی نہیں اندر ایڈ کیا وہ فیس واش بگر ایڈ کیا لیکن اس کے اوپر کتنی وہ عجیب سی وہ ڈرٹ سی آگئی تھی اور اس کے بعد ماؤسٹرائزر لگانا کسی نے بھی نہیں بھولنا اپنی سکن ٹون کے حساب سے لگانا جس کی اویلی سکن ہے وہ لگانا ہے یہ نیویا کا سوفٹ اویلی سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے میری سکن اویلی ٹو جو ہے نارمل سکن ہے ٹی زون بہت اویلی ہے لیکن میری سکن ٹھیک ہے تو پھر میں یہ والا یوز کرتی ہوں اور یہ میں دکھا رہا ہوں یہ والا کافی اچھا اگر آپ لوگ سکن بھی میری ٹائپ کیا تو آپ لوگ بھی یہ والا یوز کر سکتے ہیں ایدر وائز جو آپ لوگ نارملی یوز کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور جو ارکے غلاب ہوتا ہے اسے بھی فریج میں میں نے موصلی رکھا ہوتا ہے اور وہ یوز کرتی رہتی ہوں اور یہ محمد احمد آیا ہوا تھا اور اس کا لڑھیا ٹائم ہوا ہوا تھا یہ ماشاءاللہ روز ہم لوگی طرف آتا ہے کیونکہ اس کی ماما جوب کرتی ہے تو یہ ہم لوگ کے پاس رہتا ہے اور یہ ماشاءاللہ ہم لوگوں سے کافی زیادہ ٹائس ہے نہ آدھو کہ اس طرح یہ کھیر رہا تھا ماشاءاللہ اتنا زیادہ کیو ٹو لگ رہا تھا اسے دیکھیں لازمی آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ کہنا ہے پھر مجھے بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے ڈھوکے کھانا سٹارٹ کر دی ہے اور اگر آپ لوگوں میرے ویڈیو اچھی رکھئے تو لائک کریں اور میرے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ